ایمکی ایم کے ساتھ شامل ہونے کے جو آپشن ہے اس پر غور کیا ہے کوئی نہیں دیکھیں میں کسی امکان کو رد نہیں کرتا لیکن آخری اپروال خان صاحب کا ہوگا ایمکی ایم کے ساتھ ماضی میں ہم نے کام کیا ہے حالانکہ پھر بعد میں جس طرح نو اپریل کے بعد ہوا سب کہانی آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن پھر بھی ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انگیج تمام پولیٹیکل فورسز کو کریں باقی فیصلہ پھر خان صاحب کا ہے اور کوٹ کمیٹی مشاورت سے اس پر اپنی فیصلہ کریں اچھا سر یہ بتائی گا کہ اس وقت جب پی ٹی آئی ماضی میں بھی مشکلات کا شکار رہی ہے آج بھی الیکشن جتنے کے بعد بھی مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے کیا سماجتے ہیں آپ ترجیح دیں گے حکومت پہ اپوزیشن میں تگری اپوزیشن میں بیٹھنے کو دیکھیں ملکی خدمت تو حکومت میں آکے زیادہ ہوتی ہے اگر کوئی ہم خیال لوگ ہم سے ملتے ہیں اور ماحول بنتا ہے تو انشاءاللہ حکومت میں آنا میراد مجید فوائش ہے کہ خان صاحب خود لیٹ کریں اب وہ وزیراعظم کی کورسی پر پیٹھنے کی تو اس کے لیے اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے معاملات اور بھی بیٹھریٹی کر جائیں گے لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ایک مضبوط اپوزیشن تو کہیں نہیں گی لیکن آئندہ کے لیے طریقہ انصاف انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اپنی لڑائی اور صبائی اسیملیوں میں جو ہماری جدجہد ہے سیاسی لڑائی جو ہے سیاسی جو ہماری مومنٹ ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ روڈوں سے اور اعتجاجوں سے یہ ساری جدجہد اب پارلیمنٹ کی طرف جاری ہے میں ذمہ دار لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو قوم کا منڈیٹ ہے وہ منڈیٹ عوام کے پاس رہنا چاہیے اور موقع دیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو موقع ملنا چاہیے کہ ہم روڑوں سے اٹھ کے اب پارلیمنٹ میں اپنی رول ادا کریں انہیں وہ تب ہوگا جب عوام کون کا منڈیٹ ملے گا واپس ملے گا اچھا علی محمد خان صاحب فارم فارٹی فائی جو ہے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس میں پرزائیڈنگ کے اوپر دسکت ہے اس کے مطابق آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ ایک سو سی کے قریب ہیں اگر آپ کو یہ منڈیٹ نہیں دیا جاتا تو پاکستان تریقین صاحب دوبارہ کوئی لانگ مارچ کا سوچ سکتی ہے روڑس پر آ کر اتجاج کر سکتی ہے لانگ مارچ کی تو ابھی کچھ بار ہون کارڈز نہیں ہے کورپمیٹی نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا میں سمجھتا ہوں وہ کسی لانگ مارچ کی مناسب ہے ابھی ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے جہاں چہاں مسئلے ہیں جن جن جگہوں پہ ریگنگ ہوئی ہے اور کلم کھلا فورٹی فائیو فورٹی فائیو اگینسٹ فورٹی سیون وہ دیئے گئے ہیں وہاں ہم نے عدالتوں میں بھی جانا ہے وہاں پیسفل سٹنگ یا پیسفل اتجاج لیکن پوری ہم بلک میں لانگ مارچ میرے تو خیال میں کوئی ایسا میرے ذہن میں تو کچھ چیز نہیں ہے اور کورپمیٹی میں بھی ایسی کچھ چیز ابھی ڈسکس جو ہے وہ نہیں ہوئی اس وقت ہمیں اپنا پور پور فوکس کرنا ہے کہ ہم مرکز میں پنجاب میں پشتل خان میں اپنی حکومت بنا سکتے ہیں مولانا فضل الرحمن کی ایک ویڈیو بڑی ویرل ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں انہوں دو بندوں کا نام لیا بجوہ صاحب اور فیض عبید کے ساتھ ہم نے نبٹا ہوایا اور بجودہ کے ساتھ بھی نبٹ سکتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کس قسم کی دمکی ہے جب ریزلٹ ابھی تک انہوں سے نہیں ہوئی تھی فضل الرحمن صاحب سے دونکہ اپنے عوام نے نبٹ لیا بڑی خان سے بند وغیرہ سے فارغ ہو گئے ہیں میں پوری قوم کو کہوں گا کہ فضل الرحمن صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنیس عمر میں وہ رہا ہے راستہ ساری اللہر سے جو اپنی ٹی بیس نے پارٹی چھوڑی ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس کو یہ کہوں گا کہ ہر انسان کی مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے اور یہ کہ آپ نے مطلب ہے ایک سیٹ کیلئے جناب آپ نے اپنی سیاست کا قلعہ کما کیا عوام عوام جو ہے عوام آپ اپنے حلقے کے عوام کو کیسے فیس کریں گے دوسرا آپ نے حلف لیا تھا حلف آپ نے دیا بھی تھا اور آپ نے الیکشن کمیشن میں حلف دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پر الیکشن لڑ رہا ہوں آپ تو باستر تری سیٹ میں آتے ہیں ان چیزوں کو مدالتوں میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ خان صاحب نے کہا تھا اگر ٹو تھرڈ ملی تو تب ہم حکومت بنائیں گے لیکن اگر ایمکیو ایم یا کسی اور پارٹ کے طور پر شامل ہوتے ہیں پھر تو سیمپل مجارڈی ہوگی تو خان صاحب نے کہا تھا ٹو تھرڈ ملی تب کریں گے ونہ ہم حکومت نہیں کریں گے اس پر حوالے سے کیا کرتا ہے تھوڑا سر قبل از وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس پر فاندل آتھارٹی ہے لیکن اس کو پوری طرح اس پر ڈیویٹ ہونے کے بعد اس پر ہم حتمی تحصلہ کریں گے اگر اچھی ٹیم کے ساتھ کچھ ہم خیالوں کے ساتھ طریق انصاف حکومت میں آ سکتی ہے تو یہ ایک اچھا آپشن ہے لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کی کمپرمائز نہیں کریں گے حکومت میں آ کے اگر آپ اپنا نظریہ کمپرمائز کرتے ہیں اس حکومت سے پر اپوزیشن بہتر ہے کیونکہ ہم نے آپ کو اسی پی ٹی آئی ہے اور تو کوئی بنے پی ٹی ایم ہے ساری پارٹی تو باقی پی ٹی ایم کے رہ جاتی ہے جیسے آپ کو پی ٹی ایم نے دھوکھا دیا تھا دیکھیں ابھی ہماری درست ہوتے ہیں تو آلیڈی ہماری سیٹنگ سو پچاس ست اوپر ہیں اس میں پر خواتین کی سیٹنگ آ جائیں گی تو آپ دو تہائی جی طرف تو جا رہے ہیں اگر حقیقی طور پہ اگر فارم فورٹی سیون بنے اب اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو پھر میں کیا تو اتنی ایکسیس کی کیا زبرتی ویسے ان کو گھر فارم فورٹی سیون پیسوا دے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیراعظم بنتے ہیں تو آپ ہی کے نام پر اتفاق ہوگا پارٹی کے اندر آپ غیر متنازع اس شخصیت ہیں اگر اسی طرح اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا نام ہی بتایا جا رہا ہے کوئی آپ کے بات سے اس طرح کی ہے تو خبر ہے میرے لئے یہ عزاز کی بات ہے کہ میں اس جماعت کا کارکن ہوں اور سب سے بڑا اہودہ وزیراعظم کے عہدے سے بھی بڑا اہودہ وہ ہے جو آپ کو اپنی عوام منتخب کر کے آپ کے سر کے اوپر پگڑی وہ پینا کے آپ کے اوپر پگڑی سے جا کے آپ کو بیستے ہیں سب سے بڑا اہنام ہوئے جو مردان کے عوام نے میرے اس ناتوانکندوں پہ اور ناچیز کے سر پہ جو عزت رکھی ہے میں اس قابل نہیں ہوں جو خان صاحب کا حکم ہوگا وہ کریں گے ازاد امیدوار ہوگا پہ تک ایک پلیٹ فورم پہ کیوں نہیں لے کریں جس پہ برخیوں گول گیا علی محمد خان صاحب زرداری صاحب یہ آپ بلاول بوٹو نے پاکستان ٹریکن صاحب سے رابطہ کیا دیکھیں ایک کرپشن کے خلاف یہ زرداری صاحب کی سنگ لڑنی ہے پھر تو پھر اس ملکہ نقوی صاحب کو تاریخ کی تاریخ کے آلنے میں جواب دینا ہوگا جتنا فیلی پھر جواب کے دور میں وہاں مازی دیر مخشاہ درمتھی سنگھ کے دور میں بھی اتنا ظلم نہیں ہے